جی ہاں سیرف اور سیرف چار علو کے ساتھ افتار کی یہ مزیدہ ریسپیز جو کہ انتہائی سستی ریسپیز ہیں میں کہتے ہیں بہت اکانومیکل پڑتی ہے آپ کے ہر مسالہ جدگار ہیں سیرف اور سیرف آپ کو اپنے کچن میں چار علو رکھنے ہیں گھر میں ہے تو بہتر ہے مفت کی ریسپی ہے نہیں تو بزار سے خرید لیں سلام علیکم تو ویلکم ٹو اشار راولوکس تو آج کی ریسپیوں میں کیا بننے لگا ہے تو آج ہمارے پاس ویجیٹیبل کونز آپ کو ویجیٹیبل کونز بنانے کے لیے تو آپ اس کو ویجیٹیبل بولز کی شیپ بھی دے سکتے ہیں آپ کے اپنے مرضی لیکن میں بنا ہوں گی ویجیٹیبل کونز بہت سے زیادہ کرسپی ریسپی ہے تو سب سے پہلے میں نے انگریڈنٹس آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک باو لے لیا جس کے اندر میں سارا بیٹر تیار کروں گی اور یہاں میں نے لے لیا ہے یہ میڈیم سائز کا ایک اونین تھا جس کو میں نے بریک بریک سلائس کر لیا ہے بریک سلائس میں یہاں پہ میں کیاپسکم لیاپسmap بکانہ میں اور اور یہاں پہ میں نے لیا چار پیٹوز جن اگر آپ کی اپنیا کریں اور اگر آپ کو مجھٹر کریں کو سکتے ہے اس کے علاوہ اگر آپ گذیبست زیادہ چاہتے ہیں تو یارا پھر بنا چکتے ہوں چلنجز سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے اپنے پٹیٹو کو میش کرنا ہے جلدی سے ہم علو کو میش کر لیتے ہیں بہت اچھی ریسپی ہے گھر کے انگریڈینٹ سے بان سکتے ہیں مین انگریڈینٹ اس کے اندر ہمارے پاس علو ہیں علو کے علاو آپ کے پاس سارڈ ویڈیٹیو اپشن ہے آپ کے گھر میں جو بھی لیبل آپ اس سے بنا سکتے ہیں افتار کی ریسپی ہے بہت جلدی بنتی ہے افتار میں ریسپی دیکھتی ہیں جلدی بن جائے اب میں جلدی سے میش کر لوں میش ہوگی ہے اب جلدی سے ویڈیٹیبلز ایٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیپسکم ایٹ کرنی ہے ساتھی ہم نے پیاس ایٹ کر دینا جو ہم نے چاپ کیا ہے ساتھی ہم نے اس کے اندر گرین چلیز ایٹ کر دینا ہے اچھے طریقے سے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے لیے تھے پیس مط کے مطر ان کباب اپنے میش کر کے نہیں اپنے ایسی ہی ایٹ کرنا ہے اور یہ تقریبا مط کے بڑا کب بٹر اور چھوٹا بٹر اب اس کے اندر ہم نے ایٹ کرنا ہے تو ایٹ کرنا ہے جلدی سے ایٹ کرنا سب سے پہلے میں ایٹ کرنا ہے نمک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً ہاف ٹی سپون نمک ہے اور میں اس کو فل ٹی سپون کر دیتا ہے کیونکہ ہمیشہ میرا نمک ہر سالڈ کے در کم نہیں ہو جاتا ہے جب ٹیسٹ کرتے ہیں ہلدی یہ ہاف ٹی سپون ایڈ کی ہے میں نے اب ہم نے ایڈ کرنا ہے خوشک جنئے کا پاودر بھر کے ایک چمچ اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر چلی فلیکس اب جتنا تیکھا آپ کے اپساند ہے آپ اتنا ایڈ کر سکتے ہیں جیسے مجھے تیکھا بہت اپساند ہے تو میں نے بہت زیادہ اس کے لئے تقریباً دو ٹی بل سپون ایڈ کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے لینا ہے زیرہ یہ دیکھیں ہمارے پاس زیرہ ایک ٹی بل سپون بھڑھ کے زیرہ ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد اس انگیرینٹی جو سپیشل چیز ہے نا وہ اب ہمیں ایڈ کریں گے اس کے اندر مسالہ یا کوئی بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر وہ مسالہ ایڈ کری جو میں نے گھر بنایا ہے اور اس کی رسپی میں نے ہیڈر آبادی بریانی کے اندر دی ہوئی ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی یوز کر لیکن میں اس کے اندر یہ والا ہی مسالہ یوز کرنے لیے کیونکہ یہ بہت زیادہ یمی ہے اب ہم نے اس کو اندر ایڈ کر دیا اب ہم اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کریں گے آپ نے اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کرنی ہے یہ بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں بہت زیادہ نیو ریسپی ہے تو اب ہم جلدی سے ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں آپ اس کی لک دیکھیں کتنی اچھے جبکہ ہم نے دھنیا پر ڈالا گرین گرین لک ہے آپ اس کے اندر اپنی مرضی کے ویجیٹیبز ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر گاجر ایڈ کر سکتے ہیں میں گاجر نہیں ایڈ کروں گی کیونکہ کوئی ہمارے گر میں کھاتا نہیں ہے اور اب آپ لوگ سوچ رہیں گے کہ ویجیٹیبز کو کچھا ایڈ کرنا ہے یا ایسے ہی تو بلکل صرف مٹر آپ نے بحال کرنے ہیں باقی کیپسکم اور پیاس کو آپ نے بلکل بھی سو دینی کرنا ایسے ہی آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے بیٹر تیار ہو گیا ہے سب سے پہلے اب ہم نے ایک برائے لینی ہے اور اس کے اچھے طریقے سے کارنرز کو کار دینا ہے بہت زیادہ نہیں آپ نے ہی کارٹنا نہ ہی بہت کام یونی فارم سے ہم نے کارنرز کو کارٹ لینا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اپنے بریڈ کرمز کو سائیڈ پر رکھ دینا ہے اور اس کے اوپر اب ہم نے اس کو یوں سلائٹ کرنا ہے سلائٹ کرنا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ سلائٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں اب ہماری یہ ایک ریڈیو بھی پٹی جسے ہم رول بنائیں گے سب سے پہلے ہم یہ جو مٹیریل ہے جو ہم نے بیسن اور پانی کو گول کے رکھا ہے اس کو لے کے اس کی سائیڈ پر لگا دیں گے اچھے طریقے سے ایس یہ دیکھیں یہ لگ گیا اب ہم نے کون بنانے کے لئے سب سے پہلے میں کیا کرنا ہے اس کو یوں ہاف کر دینا ہے اور پھر اس کا یوں رول یہ دیکھیں ایسے ایسے کر کے ہمارا رول بن جائے بھائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا رول بن چکا ہے اور اب یہاں سے جو اس کی سائیڈ ہیں اس کو آپ نے پریس کر دینا ہے یہ رہا ہمارا رول آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کا کتنے جلدی رول بن گیا ہے ٹکنیک آنے چاہئے رول جلدی بن جاتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کی فیلنگ تو آپ نے اب تھوڑا تھوڑا لے کے اس کی فیلنگ کرنی ہے یہ دیکھیں آپ سپون کی مدد سے یا کسی بھی چیز کے ساتھ اس کی فیلنگ کر سکتے ہیں تو میں نے اب اچھے طریقے سے ان کونز کی کر دی ہے فیلنگ اب آپ نے اس کو کلوز کیسے کرنا ہے اچھے طریقے سے آپ نے پلی اس کو یہ دیکھیں یونگر کے فولڈ کرنا ہے اور اس کو یہاں پر بلند کر دینا ہے اور یہ اس طرح کی آپ کی کون ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی مزیدار سی کون ریڈی آپ نے یہ دیکھ جائے جاتے ہیں سپیس اس کو یونگر کے فیل کر لینا یہ جڑ جائیں گے کیونکہ مٹی راکر تھا ہم نے لگا دیا تھا اب اس طرح ہی ہی میں جلدی سے ساری کون ریڈی کر لیتی پھر ایک دفا میں آپ کو بتا دیتی ہوں جلدی سام بڑھتہ دی نا ہے آپ کی بڑھتی سام بڑھتی جائیں اچھے طرح ہم نے اس پڑھتے اندرے ہیں اس میں ہمیں کمپڑھنا دینا ہے میں دیکھیں ہمیں کمپڑھتے ہیں اور پڑھنے دنر سے اچھے اور اس نے اچھے طرف ہمارا روڑی ہو گیا ہے اس کے لئے وقت سے ہم لوگ فیلنگ کریں گے میں سپون کی بیک سائٹ کو فیلنگ کی فیلنگ کے لئے یہ دیکھیں تاکہ دیب مٹیریل چلا جائے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے ہماری فیلنگ ہو چکی ہے ریڈی کا مٹیریل آپ نے نہیں دانا زیادہ دانا کے بعد آپ نے کیا کرنا کہ اس کو فیلنگ کرنا ہے اور یہ دیکھیں کتنے مزے کی آپ کی کون ریڈی ہے یہاں پہ میری کونز دے سکتے ہیں اب آپ اس کو ڈیفرنٹ شیف دے سکتے ہیں اب ہم ایک اور شیف ریڈی کریں گے یہ لیا سیم اسی طریقے سے اس کی بیرد کو سائٹ سے ہم نے کٹ کیا اب ہمیں باپس اس بیلنے کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر دیا اب ہم نے اب کونسی شیف بنایا ہے اب آپ اپتا تھا آپ ایسے کر کے فولدنگ بھی بنا سکتے ہیں آپ ایسے کر کے بھی شیف بنا سکتے ہیں اس کے اوپر سے یوں کلوز کرنا ہے اس سے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم کیا لگائیں گے بیسن لیں گے یہ دیکھیں ایسے ہم نے بیسن کو اچھے طریقے سے لگا دینا ہے اس کا سیمپل ہی آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے کی میری ریڈی ہو چکی ہے سینڈوچ شیف یہ بہت زیادہ مزے کے تھے اور ٹوٹل میں نے چار کونس بنائی تھی دو پاکٹس بنائی تھی اور ایک سینڈوچ شیف بنائی تھی آپ اپنی مرضی سے شیف دے سکتے ہیں پرسنلی مجھے یہ شیف پسندتے اور یونیک شیف لگی تھی اس لئے میں نے بنا لیا تھا اور اس کے بعد جو میں نے یہ پکوڑے کی ریڈی میں نے اپنی شاٹ میں ڈال دی ایک سکتے ہیں اچھا جی تو اب ہم بنانے لگے ہیں ٹکیاں جو ہماری باچ گئے تھے آپ نے بلکل اس کی ٹکیاں بنا لینے ہیں یا تو افتاری میں کھا لیں ورنہ یہ ٹکیاں آپ کی سہری میں بھی یوز ہو جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنی مزے کی ویجی ٹیبلز ایسے ہیں ان کی کوٹنگ وغیرہ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ کتنی مزے کی ٹکیاں بنائیں اب ہم ججج سے ٹکیاں بنائیں چار تک ٹکیاں بنائیں ستاکھیں ٹکیاں بنائیں ٹکیاںExc stacking اور اس کو اس کے اندر کھا دیا ہے ڈپ جلدی جلدی ایسے پھر اس کے اوپر ہم نے اچھے طریقے سے زیادہ سارے کرمز لگا دی ہیں تو یہ ہمارا ایک ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اپنی کون لیں گے کون کو بھی اچھے طریقے سے ایک دفعہ ڈپ کر رہیں گے پھر اس کے اوپر بھی اب ہم بریڈ کرمز لگائیں گے زیادہ سارے بریڈ کرمز آپ میں لگانے ہیں تاکہ اس کے لک اچھے سی آئے کوٹنگ میں بیسن اور پانی سے کار رہی ہوں آپ انڈے سے بھی کار سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ہماری دوسرا ریڈی ہو چکا ہے اس کو بھی آپ جلدی سے پیام میں زیادہ نہیں کرنے یہ دیکھیں میں ایک دو اور تین ایک ٹائم کے پر میں صرف تین کروں گے زیادہ نہیں کروں گے ون آور ٹوٹ جائیں گے ٹھیک ہے پہلے ایک سائٹ کو کریں گے پھر دوسری سائٹ کو یہ دیکھیں میں ہمیشہ کہتے ہیں آپ اپنی کلر جو جتنا آپ کو کلر چاہیے آپ اس کے کارڈنگ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کی لکھ ہے کونز کے آپ کو کسی آپ اس ریسپ کو لازمی ڈرائے کریں اب میں ٹکیاں فرائے کرنے لگی تھی ماشاءاللہ سے چھئی ٹکیاں میں نے بنائی تھی فرصہ یہ چار رہ سے سارا مجھے تیار ہوا تھا لیٹرلی یہ بہت اکانومیکل بہت اس کی یومیس ریسپی ہے تو میں نے اب ان کو ڈیپ فرائے نہیں کرنا ٹکیاں کو میں نے بلکل تھوڑے سوائل کے اندر ان کو دیا تھا آپ دیکھ ستے کتنی اچھی لک ہے اتنی اکانومیکل ریسپیز بتانے کے لیے مجھے کچھ تو ملنا چاہیے تو آپ لوگ مجھے کیا دے سکتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں میری چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کمنٹ تاکہ آپ کے فرینڈز وغیرہ بھی یہ ریسپیز کو لازمی ٹرائے کریں اور یہ بہت مزے کی بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے صرف اور صرف چار آلو سے سب کچھ بنایا ہے میں نے